موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على سید الرسل والسلاة والسلام على أفزل البشر والسلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السمين العليم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا فقال الله تبارک و تعالى وَلَا فِي كَلَامِ الْآخَرِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى رَوْزَةِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ فِي الْرِّيَازِ وَسَلِّي عَلَى كَبَرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ وَسَلِّي عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ وَسَلِّي عَلَى إِسْمِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْمَارِ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ يَمَّا يَزِفُونَ وَسَلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاؤ کلم تیرے ہیں محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی سب دوسر احباب اچھی عواز نال دروشت پڑھ بابا سے پڑھنا دروشت بابل سد احترام معزز سامین حضرات واجب الحترام بزرگو عزیز بچو رات دا کافی حساب بیٹھ چکیا ہے جامعہ مسجد سیدنا عبراہیم علیہ السلام دن نام دن آل جری منصوب ہے اس دے در سیرت مصطفیٰ کانفرنس منقید ہے دعا ہے خالقِ ارض و سماد دربار دے اندر اللہ میرا سفر کرنا تو ہارڈا اس وقت تک بیدار ہو کے بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منصوب فرمائے مزلسل بیانات دی وجہ تو گلہ کافی متاثر ہے دعا فرماؤ اس ذکرِ خیر دے سکے اللہ گلے نے بھی درست فرماؤ دے اور اس شرحِ صدر دے نال قرآن و سنت دے مطابق اللہ بیان دی توفیق عطا فرماؤں پروگرام دی ترتیب میرے نال کاری صاحب نے جڑا حکم فرمایا سی ہے کہ ساتھے دس بجے دعا ہو جائے گی ایکن ہندائی او یہ جو اللہ نے منظور ہدا ہے بندہ تدبیر کر سکتا ہے تقدیر کہ میرے اللہ دے حد دے اندر ہے اگر گلہ چل گیا اور تسی بیدار ہو کے بیٹھے تھے ادھا گھنٹا میں کوشش کرنگا گفتگو ہو جائے جاگ رہے ہونا سارے سیرت مصطفیٰ قردار مصطفیٰ ارشادات مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ اس ساریاں چیزان دا اظہار کرنا اپنے آقا اپنے مولا جناب محمد مصطفیٰ دنال محبت دا انداز ہے مولویاں دے کھانتے بڑا اتراز ہوتا ہے سیرت مصطفیٰ سیرت کیا جندہ ہے کردار میں فلا آدمی دا کردار کیسے ہیں ساری کائنات دے لیڈر اکٹھے کر لو قائد کٹھے کر لو رہ پر اکٹھے کر لو میرے محبوب جیسا کسے دا کردار نہیں ساری کائنات دے جتنی بھی سیدنا آدم تو لے کے آمنہ دلال تک جتنے افراد جتنے مبلغ جتنے پیمبر رسول دنیا تشریف لے کے آئے انہ دی صداقت انہ دی امانت انہ دی دیانت اہل سنت والجماعت دا بھی عقیدہ ہے اور تمام مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ او برحق سن برحق ہین اور برحق رہنگے مسلمان ہے او مسلمان دیشت گرد نہیں انتہا پسند نہیں مسلمان تے درست دندہ اتفاق دا محبت دا اخوت دا بائیچاری دا اسی کسے نبی دی نبوت دا انکار کرنوالے نو دارہ اسلام تو خارج سمجھے ایمان ایسا رہے ہیں بولو ہر نبی پر حق آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہی وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسولی لا نفرق بین آدم من رسولی مسلمان ہندائی او بے جڑا ہر نبی نو ہر پیغمبر نو ہر رسول نو ہر آسمانی کتاب نو مننے اُنہ نو مننے اور اپنے معبوب جنابِ محمدِ مصطفیٰ نو خاتمن نبیین مننے نبیوں بھی حیثن آخری نبی آمنہ دلالے اس تو بات کوئی نبی ہو سکتا کوئی پیغمبر ہو سکتا نبی بھی آخری کتاب بھی آخری اُمت بھی آخری اور عبو بکر صداقت اندر آخری صدیقہ دا بیتاج بادشاہ عبو بکر ہے عدل دا بیتاج بادشاہ عمر بن خطاب ہے حیاتِ سخابت تا بادشاہ عثمان بن نفان ہے شجاعت تا پیکر علی المرتضی ہے سابران دا امام حسین ہے دین دا اُت تدبرتیاں ساریاں منسلہ تینکتہ کرنے والا جنابِ معابیہ ہے رضی اللہ تعالی مومنتی پہچان اے ہے کہ جتھے جتھے جدہ مرتبہ ہے ان اُت تک منیا جائے نبی نبی ہے علی علی ہے ولی ولی ہے غانس غانس ہے عبدال عبدال ہے علی نبی نہیں نبی علی نہیں علی شیرِ خدا ہے علی عصداللہ الغالب ہے علی سنیا دا پیر ہے علی قرآن دا حافظ ہے علی نمازی ہے غازی ہے حاجی ہے شہید ہے علی حسین دا بابا ہے فاطمہ دا شہر ہے میرے نبی دا داماد ہے علی رب نہیں ہو سکتا رب علی نہیں ہو سکتا نبی نبی ہے ولی ملی او او نہیں دے اے رادو بندہ جدو محبت دے غلب دے اندر آکے دیکھو نا یہ سانیاں نے اے غیر مسلم کیوں ٹھہرے اے رب نبی مندن آسمانی کتابان نبی مندن اور بھر نبی یا نبی ماندن انہاں نے غلب کیتا جیڑی شریعت نے ہاتھ بندی بنا دیتی ہے اوئی دینیں اوئی میرے نبی نال محبت تا تقاضہ ہے میرے نبی نے جیڑے حدود دست دتے اس تو اگے بھی نہیں جا سکتے پچھے بھی نہیں جا سکتے فجردیہ کی نیار کاتا نے بولو مغرب دے کنے فرض نے یہ چار پڑھ لئیے نماز ہو جائے گی کیوں درود بھی پڑے ہے قرآن بھی پڑے ہے اللہ دی حمد بھی کیتی ہے تصویحات زیادہ درود شریف دی کسرت زیادہ اللہ دی وحدانیت دا اعلان زیادہ لیکن چار پڑوں تے نماز نہیں ہوئے گی کیوں یہ نبی نال محبت تا طریقہ نہیں طریقہ اوئی شلنے نبی دی شریف دی اندر جیڑا نبی نے میرے محبوب نے جیڑا ایک پیمانہ بنا دتا ہے او دو وعد کرنے والا بھی اللہ دی نبی دا محب نہیں تے او دو کٹ کرنے والا بھی نبی دا محب نہیں پڑھنی تے نماز ہی ہے نا پڑھنی اگر چھے پڑھ لئی ہے نماز ہو جائے گی یہ زواد سے ساڑھے کو لپیمانہ مصطفی صلی اللہ محبت سانو سارے انعالے سانو محبت عقیدت سارے انعال پیمانہ مصطفی نے دے دیتا اس پیمانے دی علف الحمد دی علف اس پیمانے دی انتہا سورت ناس دی سینے نبی دی محبت تا تقاضہ اے ہے حسین نال محبت کر حسن نال محبت کر ولی نال محبت کر علی نال محبت کر علی حجویری نال محبت کر معین الدین چشتی حجویری نال محبت کر ولیاں تو بغیر بھی دین سمجھ نہیں آسکلا علی تو بغیر بھی دین سمجھ نہیں آسکلا لیکن محبت انج کرج میں مصطفیٰ نے دستی ہے اس تو بغیر محبت اللہ دہاں قبول ہے جوسی اپنے آپ اللہ پہ یہ کر رہے ہیں نماز انی جنی مصطفیٰ نے آمنہ دلال نے دستی دیکھو نہ کرنا تو نیکی دہی کام میں اگر مغربیاں چار پڑھ لیئے سجدہ بھی ایک بڑھ گیا رکوع بھی بڑھ گیا قیام بھی بڑھ گیا سبحان ربی یالعالی دے جملے بھی بڑھ گئے لیکن اللہ کے دنے میں نو قبول نہیں یا اللہ کی میں نہیں قبول ہے اللہ کے دنے میں ایک نمونہ بنا کے میں تو ہنو ایک آئیڈیل بنا کے مصطفیٰ دی سورت دے اندر ابراہیم دی دعا بنا کے تو ہٹے اندر ٹور دتا ہے میں نو نماز نہیں چاہی دی میں نو عقیدت نہیں چاہی دی میں نو محبت نہیں چاہی دی میں نو سجدہ نہیں چاہی دا میں نو رکوع نہیں چاہی دا میں نو تواف نہیں چاہی دا میں نو حج قبول نہیں روزے قبول نہیں زکاة قبول نہیں جہاد قبول نہیں جد وچ طریقہ مصطفیٰ دھنا ہو تیرے نبیرال محبت دہ انداز وہ یہ ہونا چاہید ہے جڑے نبی دی جماعت صحابہ دھنا صحابہ سے بڑھ کے کوئی نبی کے ساتھ محبت کر سکتا ہے ہاں صحابہ نے ساری زندگی محبت مصطفیٰ میں لگا کر اتباع مصطفیٰ کے جو اصول بیان کیے ہیں وہی مومن کی پہنچان ہے مومن کی شان ہے دین کا اصول ہے نبی سے محبت کا پقاضہ ہے ابو جال بہت بڑھا جیسی ابو جال نے کتنے حج کیئے تھے پتا ہے کسی کو انگین لیکن اس کے وہ حج بھی اللہ کے ہاں قبول نہ ہو سکے کیونکہ طریقہ مصطفیٰ والا نہیں تھا وہ حبشے سے آیا ابو حریرہ یمن سے آیا سلیمان فارس سے آیا اور یہ دیکھتے دیکھتے زرہ کی معنی تھے نبی سے محبت کا تقاضہ پورا کیا اللہ نے زرے کو اٹھایا سہرہ کر دیا اللہ نے یہ نیچے تھے بلند کر دیا یہ عطرہ تھے آلہ بنا دیا کیوں؟ کہ انہوں نے طریقہ مصطفیٰ کا اپنا لیا بندے کی انسانیت مراج مصطفیٰ محبت یا نبیرال محبت نہیں تے کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قبول ولی سے محبت بھی ایمان کا جز ہے قرآن نے کہا ہے علا ان اولیاء کیے گئے جوڑے کو پڑے بڑے سو لا خوف ولا ہم ولی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہو رب کا ولی اور ڈر جائے جیلوں سے ہو رب کا ولی ڈر جائے ہتھکڑیوں سے ہو رب کا ولی ڈر جائے تختہ دار سے نانا یہ ہو نہیں سکتا خدا کی قسم ولی کی پہلی نشانی یہی ہے علا ان اولیاء اللہ کہت نے میرے جڑے دوست نے میرے جڑے یار نے او میرے تو علاوہ کسی کو لو ڈر دے اللہ اگر میرا انوان شانی اولیاء ہوتا تھا میں اس پہ چلتا ہوں میرا انوان نبی نال محبت جڑا ہر مومن دعا ایمان ہے میرے نبی دی بلادت نال بھی محبت کر میرے سانو تے اونا اونا چیزا نال بھی محبتے جڑے نال مصطفیٰ دی نسبت ہو گئی لگن دے نبی نال محبت کوئی نیمانا میں یہاں سانو تے اونا گلیا نال پیار جتھے مصطفیٰ نے بچپن گزاریا ہمیں تو ان رستوں سے پیار جن رستوں پہ مصطفیٰ چلے ہمیں تو ان کندوں سے پیار جس کندے پہ عجرت کی رات مصطفیٰ نے سباری کی ہمیں تو ان کندوں والوں سے پیار جو حسن و حسین نے مصطفیٰ کے کندے استعمال کیے ہمیں وہ سب چیزیں پیاری ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں نبی نال پیار تھے بڑی دور دیکھا لے سانو مدینہ بھی پیارا سانو مکہ بھی گمبد خضرہ بھی کیوں کہ ادھا تعلق مصطفیٰ نے اسی حضرت بلال دیکھیا نہیں دیکھیا کسے نہیں بولو محبت ہے نا یہ سارے نے پتا ہے کہ بلال در رنگ بھی کال ہے پھر بھی محبت ہے بلال پردیسیے پھر بھی محبت ہے بلال ذات دا غلام ہے پھر بھی محبت ہے بلال دے ہونٹ موٹے موٹے نے پھر بھی محبت ہے غربت دا ای عالم ہے کہ پیرہ مجھے پہنے نواز سے جتی کوئی نہیں تانتے پہنے نواز سے کپڑا کوئی نہیں بکریاں چران والا پھلال ہے لیکن سانو پیارہ اتنا ہے کہ اسی اپنے بچیاں دا نام ابو لاب نہیں رکھ دے بلال رکھ نہیں کیونکہ یہ نبی نو پیارہ سی نبی بلال نو پیارہ اور بلال نبی نو پیارہ سارے مومنہ دی اکھان دا تارا ابو لاب نے ساڑا بگاڑے آتے کچھ نہیں سونا بھی بڑا سی نبی دا خاندان بچو امیہ ابو جال اتبا شہبہ اس سارے نام اسی نفرت دا اظہار کرنے آ انہا نامنال سانو تد نفرتے یہ میرے نبی نالم محب نبی نالم محبت نہیں سن کر دے انہا نال تد محبت ہے کہ او نبی دا نام لندر سانو سیدنا عبراہیم علیہ السلام و السلام رب کو لن رو رو کے منگ دے پہنے منگن والا خلیل ہووے آن والا مصطفیٰ ہووے خدا دی قسمِ عبراہیم خلیل اللہ بنگو منگ کوئی نہیں سکتا اور اللہ بنگو عطا کوئی نہیں کر سکتا مصطفیٰ بنگو آ کوئی نہیں سکتا بچے دے سارے لگر پیدا ہوں دینے نام بچے پیدا ہوں اندے سمیل آن دیئے بدبو آن دیئے با ابراہیم خلیل اللہ جڑا تو رب کو لو مصطفیٰ منگے آئے رو رو کے منگے آئے اما منہ فرمان دیان جدو ننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کوت بچھ آئے نے تے خوش بھوما گیاں روشنیاں ہو گیاں میرے نبی دا آنا بھی جدا میرے نبی دا جانا بھی جدا لوکان دے بچے پیدا ہون تے نائی دی تے دائی دی ضرورت پین دیئے سجدہ منہ فرمان دیانے نہیں نہیں جدو ابراہیم دی دعا بن کے آیا کائنا دی محبتہ مرکز بن کے آیا سونا محمد جدو میں اکھاں والے بیکھے آتے میں نو انج لگا یہ میں چند دوچوں اپنی آکھاں میں جس روماں پواہ کے آیا ہے جدو میں دیکھے آتے کہ نائی نو بلا کے خط نے کرائے جانتے انج لگا اللہ نے سارے انتظام کر کے بھیجے نے میرا نبی بنگو نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے میرے نبی دا آنا سیدہ منہ فرمان دیا نے کمالیز مصطفیٰ دے ایٹ آس کو ایٹی آم پختا بالا ایٹے مقدر بالا جدو ننا محمد میری کوک بیچایا ہے کہ ار رات اس نے اس بچے دی آمدہ صدقائے اممہ جی آمنا فرمان دیا نے لوکا دیا اور تانوں اینا حالتا دے اندر دراؤنے خواب تے خیالان دینے ننا محمد آمد آمدے اممہ جی فرمان دے نے اس بچے دی آمد صدقے میرے نبی دے میلاد صدقے میرے نبی دی میلاد صدقے اممہ جی آمنا فرمان دیا مسجدہ بنانا نبیان دا کم میں سارے بولو نبیان نے مسجدہ بنائیا صحابہ نے آباد فرمائیا اللہ کرے اسی مسجد دی آبادی دا سبب بنیے میہاں مسجد مسجد ہندیے نہ کسے دیو بندی دی نہ پریل بھی دی نہ اہل دی دی مسجد اللہ دا گھر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ آہَدَا مسجدانوں فرقے آندھے اندر نہ پانٹو فلا مسجد میں فلان فرقے کے لوگ آ رہے ہیں ہم نے وہاں نہیں جانا یہ مسجد کس کا گھر ہے اچھی بولو اللہ پرمودین ہے تُس Morgen میرے گھرنوں ابعد کرو میں تو ہاں دے گھرنوں ابعد کرنگا اللہ گندہ نے میرے گھرنوں ابعد کر میرے گھر دے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کر میرے محبوبتہ ذکر کر اللہ گندہ نے میں ارشان دے بیٹھ کے تیرا ذکر کرنگا تو پندیاں دے اندر کر میں فرشتے آن دے اندر کرنگا یہ مسجد اللہ دا گھرے انو فرکیاں دے اندر تقسیم نہ کر دیکھے رکابٹا نہ ڈال ایتے آن والے دے منتظر اللہ دیاں رحمت آنے جڑا مسجد دے اندر آ جاندہ آ کے بیٹھ جائے ذکر مصطفیٰ زنے ذکر اہل بیت مصطفیٰ زنے ذکر صحابہ زنے ذکر خلافت راشدہ زنے ذکر اولیاء امت زنے اللہ دی قسم میں میرے نبی نے فرمایا جنی دیر بندہ اللہ دا مہمان بن کے اللہ دے گھر بیٹھا رہن دے اللہ دے پرشتے وہ دے بخشتیاں دعا منگ کر دے رہی آہاں فرمایا سمندر دے اندر رہن والیاں مچھئیاں بلہ دے اندر رہن والیاں کیڑیاں جنگل دے اندر رہن والے درندے پرندے چرندے اس بندے دے بخشتی دعا منگ دے نے جڑے اللہ دے گھر آکے بیٹھ جاندے اس گل سے مسجد نہ آئیے بھی یہ ہے انہاں دے جڑے مندے نہیں انہا اللہ و انہا بولو بولو جڑا نبی دی محبت دا قیل نہیں نبی دے ملاد دا قیل نہیں نبی دے عشق دا قیل نہیں نبی دی آل نال محبت کرنوالا نہیں نبی دی ولیا دی جماعت نال محبت کرنوالا نہیں نبی دے آئیارہ نال محبت کرنوالا نہیں خدا دی قسم تاریخ خدا میں اہل سنت دعونا نال کوئی تعلق نہیں اسیت محبتہ پیغام میرا پیر قادی مدر حسین بھی محبتہ پیغام دینوالا قادی زہور الحسن بھی محبتہ پیغام دینوالا قاسم ننوت بھی محبتہ پیغام دینوالا اکعونے میرے اقابر نے مولانا کبھونا رحمت اللہ علیہ محمود الحسن دیوبندی اللہ علیہ قبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے جیل دی کوٹھڑی دین اندر چلے گئے یاروئی تھی انہاں لوگاں دی جمعاتے جڑے جیل دیاں کوٹھڑیاں دین اندر بھی جا کے روندے نہیں نبی نال محبتہ تاوا پڑھا دیا ہویا جیل دیاں کوٹھڑیاں میں جو بیٹھ کے نبی تے نازل ہونوالے قرآن دیاں تفسیران لکھ دینے چھڑا نبی نال بھی عشق ہے تے نبی تے نازل ہونوالے قرآن نال بھی بولو نا مسلمان قرآن دینے لے آو اے قرآن دینا لے آیاں بہارا اے قرآن دینا لے آیاں بہارا میرے دوست مسجد اللہ دا گھرے ایتھے آکے اللہ نو یاد کر اس مسجد سب تو پہلے ابراہیم خلیلہ بنیاد پہ رکھ دینے اللہ دا قرآن گندہ ہے وَإِذْ يَلْفَعْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اجڑا بیت اللہ اللہ سارا نے بیکنا نصیب فرمائے کہ سیدنا ابراہیم نے بنایا اور اسماعیل علیہ السلام نے مزدوری کر کے پتھر لے آلے آکے رکھے ہاں ہاں یہ اولاد منگری ہیں نا عقیدہ اے بناو کہ اولاد دین والا کاؤں نے بولو بولو اولاد دین والا دعا کر کسے اللہ دے ولی کو لو جا کے دعا کروا کسے اللہ والے کو لو جا کے دعا کروا اے اللہ اے اللہ دے ولی کنوں کہا کہ اللہ کو لو مانگ خدا دی قسمیں او بھی مانگت تو او بھی مانگت تم بھی مانگ اولاد منگنی عویت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک نسخہ دسے آئے جنابِ زکریہ لے صلاة و السلام ایک نسخہ دسے آئے اولاد لی دعا منگنی تے رب دے گار دے اندر بیٹھ کے مانگ اللہ دی رحمت بندے البڑی متوجہ دیئے جدو دے کارویت چاہ جائے دنیا دی بھی مثال ہے نا اگر بندہ کسی در دروازے تے چلا جائے جا تو دی منت کرے سماجت کرے تھی وہ بھی معاف کرتے ہیں اللہ پر مندرے میرے دروازے تیار رو رو کے مانگ جب میں ابراہیم خلیل اللہ پہ مانگ دینے جب میں ابراہیم نے منگیا یا ربی ابنی مینہ سالی منگڑا دے منگڑا دے رب آپ پتر دے دے نیک دے سالے دے یہ تمہار پاگے منگیں گا یہ غیر اللہ دے درد جکے منگے گا پھر عیسرہ دا بیٹا پیدا ہو بے گا جڑا تیرنوی دردرد رول دے گا یا ذراب کو لو منگے گا یا اللہ نیک اور سالے بیٹا عطا کر خدا دی قسم پھر پتر اسماعیل جیسا پیدا ہوئے اللہ تو سب تو زیادہ عطا کرنے والی شخصیت کون ہے سارے بولو جدے خدانے ختم نہیں ہو زگدے ہو کون گاجگے بولو میرے دوست بیٹے دینوالا اللہ بیٹیاں دینوالا اللہ ولیاں کو لو جا کے دعا منگ کرا اے اللہ والے جدو اللہ دا دربا دا کٹ کٹان دینے نا رو رو کے گندے نے سادہ تے عقیدہ بن گیا ہے کہ دوا دینے والا جا زہ دینے والا سزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دبا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دبا دینے والا میرے دوست عبراہیم نے منگیا ایسا نبی اتاگر ربنا و بعض بیہم رسول اللہ ایک نبی اتا کر اس دردی تے آوے غیراندیاں پوزہ چھڑا کے ایک رب دے دروازے تے لے جائے غیراندے پوزہ چھڑوا کے اس ایسے رب دے دروازے تے لے جائے گیڑا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے داتا بھی ہے سارے کبھن سبحان میرے نبی دنیا تے آئے اور آگے دنیا والے پیغام دیتا میں عبراہیم دیں دعا بن کے آیا اور میں محبت مرکز بن کے آیا میرے نال محبت دے جنابے والا محبت والا معاملہ کر میں انہا نواز دوانگا جنہیں میرے نال محبت رکھی اور ابو بکرے تے صدیقِ اکبر بن گیا ہے محبت کی تیئے عمرے تے فروغ کے عظم بن گیا ہے میرے نبی نال محبت کی تیئے عثمانے تے زنوں رین بن گیا ہے میرے نبی نال محبت کی تیئے جنابے والا علی ہے تے شیرِ خدا بن گیا جے اے نبی دی محبت تا تقاضا میرے نبی دی محبت تا صدقہ ہے اللہ دی قسمیں جڑا میرے نبی دے دروازے تے آ جاندائے میرے نبی نوں چھاڑ دا امان دائے تقاضا ہے کہ اپنے محبوب نال اگر محبت دعویٰ کریے پھر دلیل انہی پختہ پیش کریے اگر اسی اپنے محبوب نال محبت دعویٰ دار ہاں ہے وہ سارے یہ نہ نبی نال محبت ہے ہاں جکو سارے ہے نا انشاءاللہ پھر محبت دعویٰ دلیل نام محتاج ہے اگر اہلِ اسلام کول نبی نال محبت دی دلیل پختہ ہندی پھر فرانس کو جرت نہ ہوتی پھر جرمن کو جرت نہ ہوتی کہ میرے نبی کے کوئی کار رنچ چھاپ سکتا ہمارا دعویٰ ہے دلیل کمزور ہے اگر دعویٰ میں دلیل کمزور ہو تو دعویٰ عدالت میں خارج ہو جاتا ہے دلیل ایسی لے لے کے آؤ جاسی دلیل ابو بکر صدیق لے کے آیا تھا دعویٰ ہے نا دلیلہ کمزور نہیں نماز دی پرواہ نہیں محبت دی دلیل کمزور ہو گئی بالدین جنال احترام نہیں محبت دلیل کمزور ہو گئی بیٹی باپرد نہیں محبت کی دلیل کمزور ہو گئی سود لے رہے ہیں دے رہے ہیں محبت کی دلیل کمزور ہو گئی ملابت کر رہے ہیں کروا رہے ہیں محبت کی دلیل کمزور ہو گئی چہرے پہ نبی کی شنط نہیں محبت کی دلیل کمزور ہو گئی عدان ہوتی رہے مسجد کی طرف نہیں آ رہے محبت کی دلیل کمزور ہو گئی ہدا کی قسم جنہوں نے محبت پہ دلیلیں ایسی دی ہے بلال کولیوں پہ لیٹ کر نبی کے ساتھ محبت کی دلیل کو مضبوط کر گیا خباب تختاتار پہ چوم کر نبی کے ساتھ محبت کی دلیل میرے دوست سپکی کر گیا زنیرہ آنکھیں کڑھا کر نبی کے ساتھ محبت کی دلیل میرے دوست مضبوط کر گئی میرا قادی مدربیر جیل کی کوٹھڑیوں میں جا کے نبی کے ساتھ محبت کی دلیل مضبوط کر گیا میرا احمد علی الحوری برف کے بھلاکوں میں لیٹ کر نبی کے ساتھ محبت کی دلیل پوری کر گیا میرا منظورہ مچنیوٹی اپنے ساری زندگی سید عطا اللہ شاہ بخاری ساری زندگی ختم نبوکت کا پیارہ دیتے ہوئے نبی کے ساتھ محبت کی دلیل بنتے بنتے اس ساری زندگی جنوں میں کاٹ کر چلے گئے اور یہ بات ثابت کر گئے کہ ہمیں نبی کے ساتھ صحابہ کی طرح محبت ہے دلیل پختہ چاہیے اور ساتھ و بڑی دلیل آج دار دے اندر اے ہے اللہ اکبر کے ساڑیاں صورتہ نبی جیسیاں بن جائے چہرے کے گاڑی آجا جن انا او بائیمال فرانسیسی صدر یا جتنے بھی یورپین محالک نے انا او تو آڑے قرآن حدیث تو نہیں ڈر دے جن نے داری تو ڈر دے ایو نہ وہاں سے اٹم بم بے اللہ جنادی نہیں اللہ انہوں رکھن دی توفیق اطاف فرمائے سارے کبو آمین جنادی چھوٹی اللہ انہوں بڑھون دی توفیق اطاف فرمائے میرے نبی دی سنت دے اندر خیر ورکت کبو بے شک یا ایو یا قیوم اللہ دی کا سمیں آنا اپنے نبی نال محبتی دلیل تیرا سر سجدے دے اندر ہوئے صحابہ نے کی میں دلیل پوریاں کی تھی یا نے نبی نال محبتیاں اللہ فرمہ دینے واللہ دی نماؤ ہو جڑے میرے نبی دے نال نے نبی دے نال نے آو یارو گل کر کے گل مکاما نبی دے نال کی میں اونائے نبی نال محبت کر نبی دس نال لگ جا نبی دی سنت اپنا نبی دے نال لگ جا نبی دے دن رات رود پڑ نبی دے نال لگ جا پانچ ٹیم نماد پڑ نبی دے نال لگ جا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میں محمد اکھان دی تھنڈک نمازے میرے نبی نے فرمایا مومن دی میراج نمادے میرے نبی نے فرمایا ایمان دی کنجی نمادے جنت دی کنجی نمادے آمیاں میرا نبی روز وچ راضی ہو جائے تے میرا تے تیرا خدا عرشان تے راضی ہو جائے پھر نبی نال محبت تی تلیل چیرے دے سنت مصطفیٰ ہوئے کبو آمین چیرہ بنانا عمل کمہ تھوڑے بھی ہوں گے نا اگر سانگ بنا لے آنا اللہ حکم ایک میرے معبوب دا صحابی کبو رضی اللہ تعلان ہو او دی چیرے مبارک دے ایک ہی بالے ایک بال ہے داری کا اور اس کو محبت کتنی ہے بال سے محبت نہیں نبی کی سنت سے محبت ایک بال کی حفاظت کرتا ہے نبی کعبو صحابی جس نے کہا تھا مجھے نبی سے محبت ہے دلیل میں اس بال کو اتنا حفاظت سے رکھتا ہے جب ہوا چلتی ہے اس کو خطر لائک ہو جاتا ہے کہیں یہ بال اکھڑنا جائے اس کو محفوظ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے کپڑا ڈال لیتا ہے اور ایک بال کو کبھی کنگی کرتا ہے کبھی تیل لگاتا ہے ساتھی پوچھتے ہیں یہ کیا کرتے ہو کہتا ہے میں نے کہا تھا نبی سے محبت ہے اس محبت کی ادا کی حفاظت کر رہا اسی صبح سب تو پہلے جڑا کام کرنا ہوں دھنا عزیز صبح سب تو پہلے گٹران دے وچ گلیاں دے وچ نالیاں دے وچ اسی بیٹھ کے پہلے داڑی نمانو نہیں میرے نبی راضی ہوں گے اب بولو تیسے اللہ سنو عمل دی توفیق ادا فرما اچھ بولونا آمین آمیاں پھر میرے نبی نال محبت داوے دارو دلیلہ پکیاں کر لو اے میرے نبی نال پیار کرنوالی جماعت صحابائے خدا دی قسم نبی نال محبت تکا دائے وے نبی دے دربار دے اندر آ جائے جائے بندہ اور قرآن گندہ واللہ دینا ماں ہو او نبی نال محبت دا اعلان کرنوالے آ نبی دے نال ہون اسی اونجتے نال نہیں چل سکتے جمیں ابو بکر عمر سمانو علی چل لینے اپنا امالی نبی دے نال لگوالو اپنے امال نامے دے نبی دی سند دی مور لگا لو میرے نبی کہنگی میرے اینوں آن دےو یا حیو یا قیو مجھ زوار لگو ایک عمر جنسی شیر آ رہے ہیں میں جی کوشش کرنا جی پڑے آ جائے کبرا زوار لگو او فرق پی جانا کبرا وچی فرق پی جانا کبرا وچی فرق پی جانا کبرا وچی ایک خاصان دا تے آماندہ فرق پی جانا کبرا وچی ایک خاصان دا تے آماندہ کفر میلا بھی نئی ہونا محمد دے غلامانا کفر میلا بھی نئی ہونا محمد دے غلامانا غلام بن جو مصطفیٰ دے خدا دی قسم عجوی دنیا تے درجنا واقعات سنکڑیاں بعد واقعات ایسے ہوئے کہ سنکڑیاں سال نہیں درجنا سال بعد کبر کھوتی گئی نبی دے آشکرنا کفر بھی میلا نہیں نبینا المحبت دا دعویٰ کی تنا سکھ گرانے جو احمد اللہ اور انہیں پیدا ہو کے اللہ نے پھر فرق دنیا تے دست دیتا کبر بھی جو جنت دیا خوشبوں میں آئے جد نبی دے بن جود پھر خوشبوں میں بھی میرے نبی دے سنگ بھی میرے نبی دی شفاعت بھی آمین نبینا المحبت دا انداز کی ہونا چاہی دائے میرے نبی بیٹھے نے ایک کافلا آیا آگے کے دنے آکا جی توجہ آخری بات آگے کے دنے آکا مدتا ہو گئی یعنی اے نبی دے نال محبت کرنے والے دی گل سون آگے ہاتھ بن کے ایک بڑا بابا کھڑا ہو گیا ایک جناب اتکڑ مردہ ہاتھ بن کے کھلو گئے میرے نبی دے دربار دے اندر رو کے عرض کر دائے آکا مدتا ہو گئی یعنی سادھا کافلا رات نو سفر پہ کر دائے ڈاکوانے حملہ کر دیتا چورا نے حملہ کر دیتا سادھے کاف لیتے سادھا مال بھی لٹ کے لے گئے آکا سادھا چھوڑا جیک بچہ اوہ بھی سادھے کھلوں کھوڑے لے گے جدا ہو گئے آئے آکا اسی مکہ دی اسی مکہ دی سہرا اچھان ماری اسی کریا کریا بستی بستی نگر نگر اپنی اولاد اپنے بچے نو لبد رہیا سانو نہیں ملیا جدا بچہ دون ہو جانا اے انو ہی پتا ہے اے پوچھونا ماما نو جنا دے بچے آنو پشاور دے سر زمین تے مدرسے دے اندر قرآن پڑ دیا بمبار میں اندر اڑا کے رکھ دیتا پوچھونا دے والدہ انہوں نے جلد کی بیت رہی موت سے آنی آنی ہے کوئی بچ سکتا ہے بولو تجھونا پران پڑ دیا موت آجائے مسجد دے اندر آجائے کیا کہنا ہے اس موت تا اللہ انج دی موت سارے انو نصیب فرمائے شہادت دیوچی کا وہ آمین درونا شہادت نصیب والے نو مل دیئے اللہ سانو بھی قرآن پڑ دیا پڑ دیا موت آجائے اسی بھی سر سجدے دے اندر ہووے تے موت آجائے اسی خلاف تے راشدہ دا پرچار کر دے کر دے موتیاں باتیاں دے اندر حق چار یار دا نعرہ مار دے مار دے تیرے سامنے بھی آئیے تیرے معبوب دے سامنے بھی آئیے اسی خلاف تے راشدہ کہیے تے ابو بکر عمر عثمان علی حق چار یار کہہ کے دی تصدیق کر دے ندر اور ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ ایسے ہی بڑا زور لگایا تاکتہ نے اپنے انہیں بھی پرائے انہیں بھی حق چار یار دا نعرہ تبدیل ہو جائے کہ دے اندر قاضی مظر حسین دی ساری زندگی لگی ہے اخلاص دے نال مٹاؤنا لے مٹ گئے نعرہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت دی صبح تک زندہ رہے گا ہونے یہ نعرہ چکوال دی سرزمین تو نکل کے پاکستان دی ہر مسجد تک پہنچ گیا ہر مسجد تک والا آج خلاف تیرا اشیدہ نعرہ لگاندہ نظر آرہی ہے میرے دوارے قید قادی مدر حسین دی محنت دے جنہوں اللہ نے اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبول یہ نعرہ ہونے ہر ہر آدمی دی زبان دے اوہ دربا پشاور گیا پتھانا دیل اوہ تھے بھی نعرہ لگ رہے ہیں جنوبی پنجاب جگیاں اوہ تھے بھی نعرہ لگ رہے ہیں ہاں جی جتھے جتھے گیا تو میں نے یہ نعرہ دی اس نعرہ دے بھی چون خوشبو قادی مدر حسین رحمت اللہ لے دیا رہی ہے آگے ہاتھ بان گرد کر دینے آقا اسی لب لب کے تھک گئے اسی لونڈ لونڈ کے تھک گئے سن ساڑا بیٹا نہیں ملے آگا تو ہون سن پتا لگ گئے ساڑا بیٹا غلام در غلام در غلام ہو کے بکدہ 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 آقا تیرے دربار دے اندر آگے آئے آقا اسی آمال لے کے آئے ہیں اسی سامان دیاں گھٹڑیاں لے کے آئے ہیں اسی جناب والا اپنے نال مالو مطا لے کے آئے ہیں اسی ترم تے دینار لے کے آئے ہیں آقا جی شن پتا لگ گئے ساڑا بیٹا تو ہاڑا غلام اوہ بکدہ بکدہ تو ہاڑے دیوارے آگے آئے تو ہاڑے دروازے تھے آگے آئے آلو مال ساڑا پتر شن واپس کر دے ہو آؤ میرے یاروں تھے دوستوں تھے بزرگو انجدی محبت بڑھا نبی دنال اوہ مال لے کے آئے ہیں تو میرے نبینوں کے اندنے مال لے لو بیٹا دے دے ہو آج دا کو رہا پر پیل دا نا اوہ نگنے جی ماشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین والعافت بل المتقین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتینا في الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنة واکن عذاب النار وادقلنا الجنة مع الابرار يا عزیزي يا غفار يا رب العالمین اہلا میری حاضری کو ان تمام دوستوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں تبول و مندود فرما جو کچھ میں نے کہا جو کہنے کا ارادہ تھا تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے یا اللہ ان ارادوں کو بھی ان نفذوں کو بھی اپنی بارگاہ میں تبول و مندود فرما ہم سب کے لیے اس میں پھر ان کو ذریعہ میں اتنا آخر دل جسیر اقتما اور مسجد کی قیامی جلسے کی قیامی اپنی بارگاہ میں تبول و مندود فرما جلسے کی قیامی